موسکار محفی روز حاسمی آپ دیکھ رہے پرہار ٹائمز آج ہم ان مزدوروں کی بات کریں گے آج ان دیہاری پر کام کرنے والے روز مرہ کی زندگی گزارنے والے لوگوں کی بات کریں گے سرکار نے کیا کیا ہے ان گریب مزدوروں کے لیے کیا نہیں کیا ہے ان کے لیے ہم بعد میں بات کریں گے لیکن کریں گے بھی تو آدھا آدھورہ ہی کریں گے نہیں کہیں گے تو سرکار کی تعریف نہیں ہوگی نہیں کریں گے تو سوال پہ سوال کھڑے ہوتے رہیں گے دوستو آج دیش کی حالات کیا ہے یہ کسی کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے دیش کی سبھی جنتہ اسی دور سے گزر رہی ہے لوگ داؤن میں دیش ہے دیڑھ مہینے ہو گئے ہیں میں پوری دیش کی بات نہیں کروں گا صرف تھانے جلے میں ایک مومرہ سہر ہے تین کلی میٹر کا سہر ہے میں اس کی بات کروں گا کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے جو مزدور صرف مزدوری کر کے اپنے گھر پریوار کا پالن پوسن کرتے ہیں وہ اب کیسے ہیں وہ کیسے اپنے پیٹ پال رہے ہیں دیڑھ مہینے سے جو ہے ان کی کام کا سببند ہے دیش لوگ ڈاؤن میں ہے ایک ایک دن گن کر جو ہے وہ نکال رہے ہیں اپنے پریوار کا پالن پوسن کر رہے ہیں دیڑھ مہینے سے کیسے جی رہے ہیں میں ان مزدوروں کی بات کر رہا ہوں جن مزدوروں نے مومرہ سہر میں اچھی اچھی امارتوں کو کھڑا کیا ہے جس میں ہم اور آپ آرام فرما رہے ہیں ہم ان مزدوروں کی بات کر رہے ہیں جن مزدوروں نے ٹھیلے پہ کیلہ بیچنے والے کو بیلڈر بنا دیا ان مزدوروں کی بات کر رہے ہیں جو رکسہ چلانے والے کو بھی بلڈر بنا دیا یاد رکھئے یہ انہیں مزدوروں نے آپ کو بلڈر بنایا ہے نہ صرف بلڈر بنایا ہے بلکہ بنگلوں میں فلیٹ میں کار میں چلنا سکھایا ہے آپ کار میں چل رہے ہیں ایسی والے کار میں چل رہے ہیں سب کچھ انہی کے بدولت ہے میں مانتا ہوں کہ آپ فریبے کام نہیں کرایا ہے مزدوری دیا ہے مگر انہی کی دین ہے جو آپ بلڈر بنے ہو آج ایسے حالات میں جب دیس لوگ ڈاؤن میں ہے تو مزدوروں کی مدد کرنے کی کس کی ذمہ داری ہے یاد رکھئے آپ کی ذمہ داری ہے آپ کب ان کی مدد کریں گے لاکھوں کی تعداد میں مزدور بے سہارہ بنے ہیں ہر روج آسووں سے رو رہے ہیں کچھ تو ان بلڈروں کو سرم آنی چاہیے جو ایسے حالات میں اپنے گھروں میں بگلوں میں ایسی لگا کر آرام فرما رہے ہیں انہیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے ان مزدوروں کے بارے میں سوچنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے یاد رکھئے یہ دھن دولت آج ہے کل نہیں ہوگا لیکن آپ ان مزدوروں کی مدد نہیں کریں گے اور کسی بڑے نیتہ کی سواگت کرنی ہو تو آپ لاکھوں روپے کا فول ہار چڑھانے کے لیے آگے رہتے ہو کسی پولیس عدیقاری کی سواگت کرنی ہو تو وہاں بھی تنمندھن سے آپ آگے رہتے ہو مگر آج جب گریب جنتا بھوکھی مر رہی ہو ان کے لیے آگے کیوں نہیں آ رہے ہو آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے اسی سہر میں مومرہ سہر میں مشاعرے کے نام پر لاکھوں روپے کا چندہ جمع ہوتا ہے اور ایسے ٹائم میں مزدوروں کے لیے چندہ کیوں نہیں جمع ہوتا کیوں نہیں ان کے لیے آگے آتے جو مزدور آج مجبور ہیں بھوکھے پیاسے ہیں ان کے لیے انہی طرح سے چندہ کیوں نہیں کر کے ان تک مدد کی جاتی آپ کے پیسے کب نکلیں گے جب آپ کا نام مائک میں اعلان کریں گے تب یعنی بلدروں کی وہاہی ہوگی تو بلدر آگے آئیں گے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے بڑے بڑے پروگرام کیا جاتا ہے لاکھوں کی چندوں پر اور آج وہی مزدور جس نے آپ کو بلدر بنایا جس کے وجہ سے آپ کار میں بنگلوں میں گھوم رہے ہیں ان کے لیے چندہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں ایسے کاموں کے لیے ان بلدروں کو سرم آنی چاہیے تو یہ تھی ہماری آج کی خبر ان گریب مزدوروں کے لیے لیکن ہم پھر بات کریں گے پھر اپنی خبر کو لے کر آئیں گے ممرہ سہر کے جو بلدر ہیں یہ تو ان کی خبر ہم نے آپ کو بتایا ہی کہ جس طرح سے بڑے پیمانے پر بلدنگ بنائی ہے اچھی اچھی عمارت بنائی ہے اور آج ایسی والی کار میں گھوم رہے ہیں گھروں میں آرام فرما رہے ہیں انگلوں میں بیٹھے ہیں لیکن ان مزدوروں کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا ہے اور اسی کے بعد ہم پھر اپنا ایک اور خبر آپ سب کے سامنے لائیں گے جو ممرہ سہر میں اپنے آپ کو بنتے ہیں بڑے بڑے نیتہ بڑے بڑے لوگ جو مطلب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے ہم ان کی بھی جلد ہی پول کھولیں گے کہ آخر ممرہ کے جو ممرہ سہر کے نیتہ ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کے پرتیب مدد کر رہے ہیں ہم اس کی بھی آپ کو جانکاری جلد دیں گے اور اسی کے ساتھ ساماج راجنیتی سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے پرہا ہے تازہ تکنے خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں